میں ویسی کیر سینٹر کی طرف سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں میرے دوستو بھائیو آج کی ہماری اس نشست کا موضوع سخن میدہ اور اس کی اہم ترین امراض ہیں اور ان امراض سے ہم کیسے نجات حاصل کر سکتے ہیں دوستو میدہ جسم کا ایک ایسا اہم ترین اوزو ہے جس کا بنیادی مقصد یا بنیادی فعل خوراک کو حضم کر کے جزوے بدن بنانا ہے غزا کو جسم کا حصہ بنانا ہے غزا کو جزوے بدن بنا کر جسم کو حرارت اور توانائی مہیا کرنا ہے یہی زندگی ہے یہی صحت ہے میدہ کے امراض تو بیشمار ہیں لیکن چند ایک کا میں اپنی اس نشست میں خاص طرح پر ذکر کروں گا بدحضمی ہے جو کہ عام طور پر ہماری اپنی غلط کاریوں سے نالائکیوں سے ہماری بات پریزی سے پیدا ہوتی ہے غزا کا غزا کی استعمال میں کوئی خیال نہ رکھنا دوستو میرے بھائیوں اس وقت غزا استعمال کرو جس وقت آپ کو شدید بھوک کا احساس ہے ہر وقت کھانا کھانا ہر وقت اس قسم کی اگزیہ کا استعمال کرنا جس سے میدہ لا محالہ طور پر ڈسٹرپنٹ خراب ہوتا جاتا ہے بدحضمی کی شکایت اس حالت میں پیدا ہو جاتی ہے جس سے ہمارے جسم کے کئی اہم ترین آزا لا محالہ طور پر کئی امراض کا شکار ہو جاتی ہیں جن میں اصابی کمزوری بدحضمی کھٹے مٹھے ڈکار مٹاپا نفق کا پیدا ہونا جسے ہم اپھارا بھی کہتے ہیں بھوک کا احساس کا ختم ہو جانا سینے کی جلن سینے کی جلن اور اس کے علاوہ میدہ کا السر یہ سب چیزیں اس وقت پیدا ہوتی ہیں جب ہمارے غزہ کھانے میں کوئی تواتر نہیں ہوتا ہمیں غزہ اس وقت استعمال کرنی چاہیے جس وقت ہمیں غزہ کا بھوک کا احساس ہو اچھے ایک مند کچھ لوگوں کو نا جسے تضابیت ہوتی ہے لو پیسر کی دوائی کے بعد جو درام نہیں آتا تضابیت کیوں ہوتی ہے تضابیت اس لئے ہوتی ہے کہ میدہ جب مسلسل ایک غزہ کو بغیر کسی توقف کے استعمال کیے جائیں گے جب کبھی آپ کھانا کھا رہے ہیں کبھی آپ پھل کھا رہے ہیں کبھی آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں کبھی آپ کوئی چیز کھا رہے ہیں تو میدہ جو ہے اس کے حضم میں اس کے ڈائیجسٹف جو پراسیس ہے اس میں کافی فرق آ جائے گا غزہ پڑی 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 میدے میں وہ جو بستی رہ گی وہ اس میں ایک خمیر پیدا ہوگا جس کے نتیجے میں ایک بخار پیدا ہوگا جسے گیس بھی کرتے ہیں بضبود آرک اس سے سانسے بھی آتی ہیں اس سے ہمارا جو سینہ جلتا ہے پیٹ میں ہوا بری آتی ہے اس طرح کی ہور کئی امراض لاکھ ہوئی اس سارے ان ساری امراض سے نجات حاصل کرنے کے لیے میرے دوستوں میرے بھائیوں ہمارے ادارہ اویسی کیئر سنٹر اویلی لکھا زلہ اکڑا نے اس قسم کی ایک نیچرل جو کہ اکیس یا بائیس ادویات کا مرقب ہے اکسیر میدہ سفوف تیار کیا ہے جس کا بنیادی مقصد میدے کو ہر ٹیم فعال رکھنا ہے تیزابیہ سے نجات ہے گیس سے نجات ہے سوزش ہے حازمہ کی درستگی ہے میدے کیلسر سے نجات ہے شگر کے لیے بھی یہ کافی حد تک فائدہ مند ہماری یہ تیار کردہ دیسی دوائی ہے اگر زیادہ میدے کا مسئلہ خراب ہے تو ہر کھانے کے بعد اس کا استعمال مناسبات تک چھوٹا چمچ چائے والا نصف صبح اور نصف شام کھانا کھانے کے بعد موسیقی موسیقی